اسلام علیکم ناظرین میرے چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے آج میں آپ کو شاہید تکڑے کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں لیکن یہ تھوڑا الگ انداز ہوگا آپ لوگ ریسیپی کو ضرور دیکھئے گا سب ہی سٹیپ فالو کرئے گا اور اس نئے انداز والے شاہید تکڑوں کو ضرور بنائے گا اپنی فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کرئے گا تو چلیے ریسیپی شروع کرتے ہیں یہاں میں نے چار بریٹ کے سلائس لے لیا ہے جسے اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے یہاں میں نے ایک پان لے لیا ہے جس میں ڈالیں گے دیسی گھی گھی کو اچھی طریقے سے ملٹ کرنا ہے گھی ملٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں بریٹ کو فرائی کریں گے آج کو میڈیم رکھئے گا پہلے ہم ایک سائٹ کو اچھی طریقے سے کر لیں گے اور پھر سائٹ کو بدل کر دوسری سائٹ سے بریٹ کو کر لیں گے آج کو میڈیم یہ رکھئے گا میڈیم آج پر اچھے سے کرسپی کرنا ہے تو اس طریقے سے بریٹ کرسپی ہونا شروع ہو گئی ہے اب ہم سائٹ کو بدل دیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی اسی طریقے سے کرسپ کر لیں گے سبھی بریٹ اچھی طریقے سے کرسپی ہو گئے ہیں اب ہم گیس کو بند کریں گے اور انہیں سائیڈ میں رکھیں گے یہاں میں نے آدھا کلو دودھ لے لیا ہے جسے پہلے ہم کھولا لیتے ہیں دودھ میں اُبال آنے ہی والا ہے اب گیس کو ہم دھیما کر دیں گے آج کو ہم نے میڈیم کر دیا ہے اب میڈیم آج پر اسے پکنے دیں گے قریب پانچ منٹ کے لیے دودھ کو پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ملک پاوڈر ملک پاوڈر میں نے یہاں پر ایک کٹوری لیا ہے ملک پاوڈر ہم نے دودھ میں ڈال دیا ہے اور اچھے سے مکس کر دیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ کسٹرڈ پاوڈر جسے میں نے دودھ میں گھول لیا تھا کسٹرڈ پاوڈر میں نے ایک چمچ لیا ہوا ہے اب اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اور اسے دھیمیاج پر پکنے دیں گے تاکہ جو دودھ ہے وہ اچھی طریقے سے گاڑا ہو جائے جتنی ہمیں کنسسٹنسی چاہیے اتنا اسے اس طریقے سے کنارے سے اچھی طریقے سے ساف کرتے رہیے گا اور چلاتے رہیے گا اب ہم اس میں ڈالیں گے شکر شکر آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ڈالیں گے میں یہاں پر دو چمہ شکر کا استعمال کر رہی ہوں کیونکہ ہم نے ملک پاورڈر ڈالا ہوا ہے جو کہ میٹھا ہوتا ہے پہلے سے ہی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا گاڑا ہو گیا ہے اور اب ہم گیس کو بند کر دیں گے اور اسے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں تو بریٹ کو میں نے اس طریقے سے لگا دیا ہے اب اس کے اوپر ہم لوگ ڈالیں گے جو ہم نے دودھ والا مکسچر تیار کیا ہے اس طریقے سے اچھے سے مکسچر بریٹ کے اوپر پور کر دیا ہے اب ہم اس پر ڈالیں گے تھوڑی سی ملائی یا پھر کریم جو آپ کے پاس موجود ہو اس طریقے سے ملائی اس کے اوپر ڈال دی ہے اچھی طریقے سے اب اس پر ڈالیں گے ڈرائی فروٹس جو آپ کو پسند ہو وہ ڈرائی فروٹس استعمال کریے اور ہمارے شاہی تکڑے تھوڑے الگ انداز میں بن کے تیار ہیں آپ لوگ ریسپی کو ضرور ٹرائی کریے گا بہت ہی بڑیاں بنے ہیں اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں